بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو خوش حمدید امید کرتا ہو کہ آپ سب لوگ خیرد سے ہوں گے میں ہوں عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک فورسز گائیڈنس آج کی اس ویڈیو میں میں اے ایم سی آرمی میڈیکل کارج دو ہزار بائس کے رئیے بائیولوجی کے ٹاپ ٹوینٹی ایم سی کو دسکس کروں گا کیونکہ یہاں پر میں نے لیکا ہے کہ ٹاپ فیفٹ ایم سی کوز برٹ ٹائم کی کمی کے وجہ سے ڈیو ٹو بیزی شیڈول آئے ڈیسائیڈڈ یعنی میں نے فیصلہ کر دیا کہ آج آپ کو بیس وہ ایم سی کوز ڈسکس کروں گا جو کہ اے ایم سی دو ہزار اکیس اے ایم سی دو ہزار بائس اور اے ایم سی دو ہزار بائس اکیس اور بیس میں آئے ہوئے ہیں اور ریپیٹڈ ہوئے ہیں یہ بائیلیجی کے ایم سی کوز اگر آپ تیار کرے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ آپ کے ٹیس میں بہت سارے ایم سی کوز ریپیٹ ہو سکتے ہیں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے یہ ویڈیو اے این ایف کے اے ایف ان ایس کے حوالے سے بھی انتہائی اہم ہے ایم ڈیکیٹ کے حوالے سے بھی انتہائی اہم ہے اور جو میڈیکل ٹیسٹ کے جتنے بھی ہیں نمز ہے لسٹ وغیرہ ہے اس کے لئے بھی انتہائی اہم ہے بائیلیجی کے ایم سی کوز میں ڈسکس کرنے والے ہو ایک ایک ایم سی کوز آنسر کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والے ہو اگر آپ نے ہمارے انیس جولائی بیس جولائی اکیس جولائی اور بائیس جولائی کے اتھنٹک ایکسپیرینس ایم سی کوز ابھی تک ریمیمبر نہیں کی آپ نے ویڈیو نہیں کی تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے پلائیلسٹ بنائے ہے آپ ہمارے پلائیلسٹ اوپن کریں اے ٹو زیٹ ایم سی کوز میں نے ڈسکس کی ہے اگر آپ کا اے ایم سی کا ٹس ابھی تک نہیں ہوا تو اے ایم سی ٹس جانے سے پہلے اپنے ایکسپیئنسز سے اپنا ایکڈیمک ٹس کلیئر کر سکتے ہیں اور واش کریں فرسٹ نمبر ایم سی کوز کی طرف ہم جاتے ہیں کارٹینائیڈ پیگمنٹس آر کارٹینائیڈ پیگمنٹس آر آنسر ایز اورج یلو ریڈ بلو برون سیکنڈ نمبر ایم سی کوز ہمارے پاس انکیوبیشن پیریڈ آف ہیپاٹائیٹس بی انکیوبیشن پیریڈ آف ہیپاٹائیٹس بی آنسر ایز فور تو ٹوینٹی ویکس یہ ٹو کوسٹنز میں نے آپ کے لئے ایکسپلین کر دی اور آگے ایم سی کوز کی طرف میں جاتا ہوں جو کہ میں نے بہت مشکل سے آپ سب لوگوں کے لئے تلاش کی ہے تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے تلسیمیا کو دوسرا نام کیا کہتے ہیں تو آنسر ایز کولیز ایمینیا کوسٹن نمبر فاف کی طرف ہم جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے کلر آف دا سکن ان ہیومن ایز ریکولیٹڈ بائی کلر آف دا سکن ان ہیومن ایز ریکولیٹڈ بائی آنسر ایز ملٹیپل جینز کوسٹن نمبر سیکس کی طرف ہم جاتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہو میری مارڈلز آر دیر وچ ڈسکرائب میکینیزم آف انزائم ایکشنز میکزائن ایکشنز کی ڈسکرائب کرنے کے لئے کتنے مارڈلز ہوتے ہیں آنسر اس ٹو سیکس ایم سیکوز میں نے آپ کے لئے ایکسپرین کر دی کائروپٹیرہ آر فلائنگ میملز یعنی یہ میں وہ ایم سیکوز آپ کے لئے ایکسپرین کرتا ہوں جو کہ پاسٹ اے ایم سی کے ایکسپرینسز ہیں پاسٹ یہ ٹیٹس ایم سیکوز آئے ہوئے ہیں ایٹ نمبر ایم سیکوز آپ دیکھ سکتے ہیں بی سی جی ویکسینز آر یوجولی گیون تو چیلرن نائن نمبر ایم سیکوز ہے دہ پراسس ریسپانسبل فار انرجی پروڈکشن ان دہ اینیمل ایس ارسپائریشن کویسٹن نمبر ٹین کی طرف ہم جاتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مایو گلوبین اس فاؤنڈ ان یعنی مایو گلوبین کہا پر پایا جاتے ہیں آنسر اس مسلز میں مایو گلوبین موجود ہوتے ہیں آگے ایم سیکوز کی طرف ہم جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہے 11 نمبر ایم سیکوز دہ کراس بیٹوین ٹو ہموزائگس ٹال پلانٹ اینڈ ہیٹروزائگس ٹال پلانٹ ایز تو اس کا انصر آپ خود دونڈے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوال کا جواب دے ہائی بلڈ پریشر ایس فاؤنڈ ان وچ وین آگے 13 نمبر ایم سیکوز ہمارے پاس وچ ٹروپیزم is due to growth آنسر is جیو ٹروپیزم آگے ایم سیکوز کی طرف ہم جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس 14 نمبر ایم سیکوز ریسیپٹرز آف وچ ہرمون آر ان سائٹو پلازم ریسیپٹرز آف وچ ہرمون آر ان سائٹو پلازم آنسر سٹیرویڈ ہرمون ہائیپو تیلیمس فارم سائنیپس وید ایگزانس سکتین نمبر سکوز سیکرم فارم جوئن آنسر آئیم سیونٹین نمبر ایم سیکوز آپ دیکھ سکتے ہیں کربیز کی طلاعی سالیبیریٹی آف کاربازولی آسید ہائیت برہ کربیز برہ سالیبیریٹی آف کاربازولی آسید دیکریس سیکشوال رپروڈکشن آنسر آس سکس سپورس بیزیڈیو سپورس نائنٹی نمبر سکوز ہمارے پاس ہرمون انڈیو سیز ایوولوشن ایل ٹی ایچ ٹوینٹی ایم سکوز ہمارے پاس آپٹک فائبر فنکشن آن دہ پرنسیپل آف ٹوٹل انٹری انٹرنی ریفلیکشن امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو یہ ٹوینٹی ایم سکوز میں نے وہی ایکسپلین کر دی وہی ڈسکس کر دی جو کہ پاسٹ ایکسپلینس سے میں نے اٹھایا ہے یعنی پاسٹس میں یہ ایم سکوز آئے ہوئے تھے انشاءاللہ کل منڈے سے باقیدہ طور پر میں ڈیلی بیسز آپ کو اتنٹک ایکسپلینس ایم سکوز اپلیوڈ کروں گا تقریباً ففٹی تک ایم سکوز میں تیار کروں گا انشاءاللہ کل جو ایکسپلینس سٹوڈنس میرے پاس شیئر کی تھی ویڈیو کے بعد تو وہ بھی میں نے رائٹ کی ہے اور کل میرے بہت زیادہ کی ایم سکوز کا ٹیسٹ ہے تو انشاءاللہ اگر اس کا ٹیسٹ پاس ہوا تو میں ان سے ایکسپلینس حاصل کروں گا اور آپ سب لوگوں کیلئے ڈسکس کروں گا ایکسپلین کروں گا آنسر کے ساتھ اپلوڈ کروں گا اگر آپ کا ٹیسٹ کل ہے چبیس جولائی کو ہے ستائیس جولائی کو ہے یا اٹائیس جولائی کو ہے تو آپ ٹیسٹ جانے سے پہلے ہمارے تمام ایکسپلینس ایم سکوز ضرور یاد کریں میمورائز کریں اس پر اپنے کنسپ کلیر کریں تو آپ کے ایکیڈیمک ٹیسٹ میں سکوز ریپیٹ ہو سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا مد بولے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں ڈسکرپشن میں نے اس ویڈیو کی تمام انفارمیشن ڈالی ہے پاسٹ ایکسپریینسز بھی وہاں پر موجود ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کو ضرور ویزٹ کریں